بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فورڈ ویڈ سنہ علی کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت خستہ کیمہ سموسہ ریسپی راؤن شیپ میں بہت ایزی اور قوکسی ریسپی ہے بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہیں بہت ہی خستہ سموسے تیار ہوں گے آپ نے پوری ریسپی دیکھنی ہے اس کے بلکل نہیں کرنی سٹیپ پائے سٹیپ فالو کرنی ہے اگر چینل بھی نہیں ہے تو جلدی سے اپنی اپی کی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے چلیں جی بنانا شروع کرتے ہیں ایک کپ میدہ لے لیا ہے اچھی طرح سے چھانگی آف ٹیسپون نمک شامل کر دیا ہے دو ٹیسپون گھی شامل کر دیں گے آپ کو یہ آئل شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے پوری میدہ میں بلکل ہم نے اس کو یک جان کر لیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں میدہ بلکل بائنڈ ہو رہا ہے اسی طرح سے سیم آپ کا ہونا چاہیے اب پانی شامل کریں گے ایس رکوائر جنہ ہمیں ضرورت پڑے گا ہم نے ایک سخت سے دو تیار کرنی ہے دو نرم ہی ہونی چاہیے تھوڑی سخت دو ہم تیار کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مسل مسل کے تیار کر لیا ہے اور بیس منت تک اسے سیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے دو ٹیبل سپون آئل میں وان ٹیبل سپون ادرک اور لیسن پر شامل کر دیا ہے لو فلیم پر سوتے کا لینا ہے تاکہ اچھی سی خوشبو آنے لگے ہائی فلیم پر بلکل ہم نے اسے فرائے نہیں کرنا بہت اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے اب ہم نے اس میں وان ٹی سپون سفیز زیرہ شامل کر دیا ہے سابر اور لو فلیم پر پائن سینگر تا ہم نے اسے کوکیا ہے دائی سو کرام کیمہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ہمارے پاس بیو کا کیمہ ہے آپ مٹن کا بھی لے سکتے ہیں اور چکن بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو میڈیم سے ہائی فلیم پر ہم نے اسے فرائے کرنا ہے کلر چینج ہونے تا کچھے پان ختم ہو جائے کچھے سی خوشبو آنے لگے 1 ڈی سپون نمانک 1 ڈی سپون لال مرچ پسی ہوئی 1 ڈی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ 1 ڈی سپون کالی میرچ پسی ہوئی 1 ڈی سپون آمچور پورڈر 1 ڈی سپون گرم مسالہ پورڈر 1 ڈی سپون سفیز زیرا پورڈر 1 ڈی سپون کسک دنیا پورڈر اور کوارٹر ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے ہالدی باورڈر یہ سبی سپائسز جو ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور بلکل لو فلیم پہ ہم نے اسے کوپ کرنا ہے تاکہ انسالوں کا کچھا پان ختم ہو جائے اور سبی سپائسز جو ہے کیمک کے اندر جو ہے اچھے سے جو ہے چلے جائیں پانچ منٹ تک ہم لو فلیم پہ اسے جو ہے اس کی بھنائی کریں گے پانچ منٹ کزر چکے ہیں اب چوب کیا ہوا ایک انیان ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اس سے جو ہے اس کا فلیور بہت ہی اچھائے گا لو فلیم پہ دو منٹ تک ہم اسے کور کر کے پکا لیں گے اب ہم نے اس میں کٹا ہوا سبس دنیا شامل کر دیا ہے آپ سبس مل شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں اب اسے کاؤنٹر بھی چھوڑ دیں گے ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے دو بھی اچھا سی سیٹ ہو چکی ہے ہم نے ایک پیڑا بنا لیا ہے اور اس کی ہم نے ایک بڑی سی روٹی بیل لینی ہے پتلی سی ہم اس کی روٹی بیل لیں گے ایک بڑی سی ہم نے اس کی روٹی بیل لی ہے اب کوئی بھی کوکی کٹل سے اس طرح کا ڈھکن وغیرہ لے لیں گے اور اسے رون شیپ میں کٹ کر لیں گے اور جو ڈو ہماری اس سے بچے کی اس کو دوبارہ سے بیڑا بنائیں گے اور سیم میتھڈ سے دوبارہ سے اسی طرح سے اسے تیار کر لیں گے ہم نے سبی سموسہ پٹیاں تیار کر لی ہے اب ایک پٹی ہم نے سب سے پہلے لے لی ہے اور اس کی اوپر ہم کیمنگ کی فیلنگ ڈال دیں گے جتنی بھی آپ کو کسند ہو اور رون شیپ میں ہم نے اس کی اوپر سادہ پانی جو وام بارٹر ہوتا ہے وہ لگا دیں گے اور دوسری پٹی اس کی اوپر رکھ کے اس کو اچھے سے پریس کر لینا ہے تاکہ فیلنگ بائر نہ نکلے پریس آپ نے اچھے سی کرنا ہے تاکہ فرائے کرتے ہوئے نہ تو ہمارا آئل خراب ہو آئل گرم ہو چکا ہے ہم نے آئل کو میڈیوم فلیم پہ گرم کر لیا تھا بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہے جتنی سپیس ہوگی اتنے سموسے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور میڈیوم فلیم پہ ہم اسے فرائے کر لیں گے بہت ہائی فلیم پہ ہم نے انہیں فرائے نہیں کرنا کیونکہ ہم نے ان کو بہر سے بہت گریسپی اور خستہ بنانا ہے اس لئے ہم لو سے میڈیوم فلیم پہ انہیں فرائے کریں گے چار سے پانچ منٹ لگے ہیں ہم نے ایکول کلر دے لیا ہے دونوں سائٹ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی خستہ لگ رہے ہیں یہ سموسے سبی سموسے ہم نے اسی طرح سے فرائے کر لیے ہیں آپ اس بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹرسٹ میں بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوگی بہت ہی خستہ بزار سے کینگو نام بیترین اسموسے تیار ہوں گے اور بہت ہی یونیک شیپ میں ہم نے اسموسے تیار کیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی کرسپی تیار ہوئے ہیں اور اس کی فیلم بھی کھانے میں بہت ہی لا جواب ہے جو بھی بنانے میں ایزی ہے کھانے میں اتنی ہی ٹیسٹی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو لائک کر دیشئے سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں یہ آپ کی طرح سے ہمارے لیے ایک گفت ہوتا ہے اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کیزار بھی ضرور کیا کریں اس سے ہماری پہوزادہ موسلافزائی ہوتی ہے اوکی جی اتنا کیا رکھی گا اب ملکات ہوگی نیکس ویڈیو میں فیلمان اللہ اللہ حافظ بائی